اگر مارکٹ کے مطابق چلیں تو کسی بھی انسان کے لیے پردے بیٹشیر تکیہ کور اور سوفا کور بغیرہ کا ویپار صحیح رہے گا اس ویپار میں آپ کو زیادہ تانچام کرنے کی ضرورت بھی نہیں اور فائدہ بھی اچھا خاصہ ہے اگر آپ کسی بھی بار میں انٹری لینے کی سوچ رہے ہیں تو یہ بزنس آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے بزنس کی شروعات کیسے کریں اور کب کرنی چاہیے اس کی جانکاری ہم آپ کو دے دیں گے کہاں کھولیں بیٹشیر پیلو کور اور پردے کی شاپ اگر آپ نے گوھر کیا ہو تو پایا ہوگا کہ بیٹشیر پیلو کور اور پردے کی شاپ کبھی سنسان ایریا میں نہیں ہوتی بیٹشیر وغیرہ کی شاپ ہمیشہ ہی بیچ مارکٹ میں ستھت ہو دی ہے تاکہ مارکٹ آنے جانے والے لوگ وہاں سے پردے بیٹشیر یا پھر کچھ اور لے جا سکیں مارکٹ کے بیچ میں دکان کھولنے کا فائدہ اور نقصان دیکھیں مارکٹ کے بیچوں بیچ دکان کھولنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہاں دن بھر کسٹمرز آتے جاتے رہتے ہیں اس لئے وہاں ستھت دکانوں پر گراہکوں کی نظر پڑے گی اس دوران وہ وہاں سے کچھ لینے کی بھی سوچ سکتے ہیں حالانکہ اس کا ایک نقصان بھی ہے مارکٹ میں آپ اکیلے ایسے دکاندار نہیں ہوں گے جو اس کا ویپار کر رہا ہوگا آپ کی طرح کئی دکاندار ہوگے جو وہاں دکان کھول کر بیٹھے ہوگے اس کے ساتھ ہی مارکٹ میں دکان ہونے کی وجہ سے آپ کو کرایا بھی زیادہ دینا ہوگا دکان کھولنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی دکان کھولنے کے لیے کون کون سے لائسنس لگیں گے لائسنس کے لیے ضروری کاغزات فوٹوز، ادھار کارٹ، پاسپورٹ اور ووٹر آئیڈی کارٹ، پیان کارٹ اگر آپ کے پاس خود کے برینٹ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو آپ کسی کمپنی کا فرینچائزی بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو ایک جانا پہچانا برینٹ مل جائے گا اور بکڑی کو لے کر زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا اس کے ساتھ ہی گراہک بھی آپ کی کوالٹی پر سندہ نہیں کرے گا بازار میں تمام اچھے اچھے برینٹس موجود ہیں جن کے فرینچائزی لے کر آپ اپنا ویپاس شروع کر سکتے ہیں کتنی آئے گلاگت اگر آپ کسی برینٹ کی فرینچائزی لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو الگ سے پیسہ دینا ہوگا فرینچائزی کی قیمت مارکٹ اور برینٹ بیلیو کے حساب سے تیگ کی جاتی ہے اگر فرینچائزی ہٹا دے تو کم سے کم آپ کو یہ ویپاس شروع کرنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے کی عوشکتہ ہوگی اگر آپ کے پاس ویپاس شروع کرنے کے لیے اتنے پیسے ہیں تو آرام سے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ریسرچ ویپاس چاہے بیٹشیت کا ہو یا ہی ریکہ ریسرچ بہت ضروری ہے کسی بھی ویپاس کے بارے میں جتنی ریسرچ اٹھائیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا مارکٹ میں نکلیے ویپاس کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے ویپاس کی پوری جانکاری ہوگی تو آپ بزنس بھی اچھے سے کر پائیں گے اور کوئی آپ کو بے وکوف نہیں بنا پائے گا کتنے ورکرز رکھنے ہوں گے کوئی بھی شاپ چلانے کے لیے آپ کو منیمم تین سے چار کرمچاری تو رکھنے ہوں گے اگر آپ بڑی شاپ کا ادھخاتن کر رہے ہیں تو زیادہ لوگ بھی رکھ سکتے ہیں پر ہاں کرمچاری رکھتے سمیں انہیں جج کرنا مت بھولیے گا یاد رکھئے اگر ان کرمچاری محنتی نہیں ہوئے تو آپ کے لیے دکان چلانا مشکل ہو جائے گا کیسے دکان کے لیے آکرشت ہوں گے گراہک ایسا تو ہوگا نہیں کہ آپ نے دکان کھولی اور فٹا فٹ گراہکوں کی لائن لگ گئی گراہکوں کو آکرشت کرنے کے لیے آپ کو دکان کی ساتھ سچا پر دھیان دینا ہوگا بیوستت لگا ہونا چاہیے جب گراہک دکان کے اندر انٹری لے تو انہیں ایسی فیلنگ آئے یہاں بکنے والا سامان بیسٹ ہی ہوگا کئی بار دکان میں گھستے ہی وہاں سے کچھ لینے کا من نہیں کرتا وہیں کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گھستے ہی من اچھا سا ہو جاتا ہے بس اس کے بعد وہاں سے کچھ لے کر ہی نکلتے ہیں گراہکوں کو دکان تک لانے کے لیے اسے سندر سا بنانا ہوگا دکان کی مارکٹنگ کیسی ہونی چاہیے گور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کی فرنچائزی لیتے ہیں تو آپ کو پبلیسٹی کی افشکتہ ہوگی ہی نہیں وہیں اگر آپ کا خود کا برینڈ ہے تو آپ کو مارکٹنگ کرنے پڑے گی آج کے دور میں مارکٹنگ کرنے کے کئی طریقے ہیں اگر آپ انہیں اپلائی کرتے ہیں تو ویپار خود بخود بڑھتا چلے جائے گا کتنے طرح کی ہوتی ہے مارکٹنگ ڈیجٹل مارکٹنگ ویجیابن ماؤت پبلیسٹی ڈیجٹل مارکٹنگ ڈیجٹل مارکٹنگ کسی بھی ویپار کے پرچار کرنے کا بہت آسان تاریکہ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو پیسہ کھرچ کرنا ہی نہیں ہے آپ فیس بک, انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے ویپار کا پرچار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کے لوگ ووٹس اپ گروپ پر بھی بزنس کر کے منافع کمانے لگے ہیں آپ بھی دکان پرموٹ کرنے کے لیے ڈیجٹل مارکٹنگ ایک بہتر آپشن ہے ویجیابن شاپ کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نیوزپیپر, ریڈیو اور ٹی وی میں ویجیابن دے سکتے ہیں یہ سنچار کے وہ مادیم ہے جس کا ہر کو استعمال کرتا ہے اس میں اس سے بیس تو کچھ ہوگا ہی نہیں برینڈنگ اگر آپ اتحاس پر نظر ڈالیں تو کبھی بڑے بڑے برینڈ بھی عام ہوا کرتے تھے پر انہوں نے اپنی قوالیٹی اور سرویس سے چیز کو بڑا بنایا جا سکتا ہے ایک دام شاپ مارکٹ میں دو طرح کی دکانیں ہوتی ہیں پہلی جہاں پر آپ کسی بھی حد تک مول بھاو کر سکتے ہیں دوسری وہ جہاں ایک دام لکھا ہوتا ہے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کی دکان ایک دام رہے گی یا پھر مول بھاو کیا جا سکتا ہے